ایک گول دائرے میں بیٹھ کر دربو کا بجاتا یہ گروپ موسیقی کی کلاس لے رہا ہے اور نہ ہی یہاں کوئی سنگیت کی محفل ہو رہی ہے بلکہ یہ تو ایک ڈرم سرکل ہے جس میں بیٹھے لوگ ڈھول کی تھاپ پر مل کر خوشی اور سکون حاصل کرنے آئے ہیں ہیدر جمیل اس ڈرم سرکل کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ایک ہیں ہیدر جمیل لاہور، اسلامباد، کراچی جیسے بڑے شہروں اور شمالی علاقہ جات میں جا کر ڈرم سرکل سیشن کرواتے رہتے ہیں وہ پانچ افراد سے لے کر پانچ سو لوگوں پر مشتمل ڈرم سرکل کروا چکے ہیں لوگوں کو جہاں ہم ڈرمز دیتے ہیں پہلے تو لوگ ڈڑتے ہیں کہ ہم میں تو بجانا نہیں آتا ہم تو آپ کا گروف خراب کر دیں گے لیکن بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا ریدم سب کے اندر ہوتا ہے اور لوگ جب اس کو بجانا شروع کرتے ہیں اور آئسہ آئسہ آپ کو بجانا آئے یا نہ آئے آپ گروف کے اندر آ جاتے ہیں اور آپ ایک پورا سرکل کے اندر ایک میوزک ٹریول کرتا ہے یہ آپ کو لوگوں سے کنیکٹ کرنے میں بہت ہلپ کرتا ہے تین سال پہلے زین شاہد کو ڈرم سرکل کے ایک سیشن میں شامل ہونے کا موقع ملا اور اب وہ اس کا ایک باقاعدہ حصہ ہیں میں لیچسے ایک بیس لے کے چل رہا ہوں تو ہیدر ویریشن کر رہے ہوں گے یا کوئی اور ٹیم ویمبر کوئی اور ویریشن لہ رہا ہوگا اور ایک جو ٹیم کا مقصد ہوتا ہے وہ ایک بیس یا ریدم کو ہولڈ کرتا ہے اور جو لوگ سرکل میں ہیں وہ اپنی بیس کو ہولڈ کرتے ہیں ریدمز لاتے ہیں بعض دفعہ فری سٹائل بھی کر رہے ہوتے ہیں سیشن کا دوران یا شائکین کی دلچسپی تیہ کرتی ہے کووڈ نائنٹین کے دوران یہ ڈرم سرکلز کچھ حت تک محدود ہو گئے ہیں لیکن ہیدر نے سوشل میڈیا کو بھی اپنا پلیٹ فارم بنا رکھا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا رنگ جماہی لیتے ہیں فروہ علی نتیہ گلی کی سیر کے دوران ڈرم سرکل کا حصہ بنی اور اب ان کے لیے اس سے دور رہنا مشکل ہو گیا ہے ہی دفعہ نوٹیز کرتے ہیں کہ ہم بات نہیں کر رہے ہوتے لیکن جب اس کو ایک ریدم میں بجاتے تو اس سوٹ اپ کنیکشن وہ جو بیلد ہو جاتا ہے تو ہم بہت انون لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے لیکن بائی دی اینڈ آف دی سیشن ایسا لگتے ہیں ہم سب اگزوگ جانتے ہیں درم سرکل سب ہی کا خیر مقدم کرتا ہے سمن خان ویس اف امریکہ لاہور